ثابت ہے گول کا کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کسی بات کو ہم جب حوالہ یا روایت کی پیش نظر رکھنا چاہیے کسی بات جو ہم کہے تو حوالہ یا روایت پیش نظر رکھنا چاہیے تو کون کون سی احادیث آثنٹک ہے اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ آثنٹک ہے کیونکہ سنی جماعت کے لوگ بھی کوئی بھی بات کوئی بھی حوالہ دے کر بتاتے ہیں لیکن ان کے حوالوں میں بخاری شریف مسلم ابن ماجہ وغیرہ کم سے کم حوالے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی غریب حدیثوں کو ہی آثنٹک مانتے ہیں جیسے میراج کی رات میں عبادت کرنے کی باتیں وغیرہ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں ایسی کوئی لسٹ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کہ یہی حدیث کو مانا جائے یہی نہ مانا جائے یہ ایک جنرل بات بول سکتا ہوں ہر صحیح حدیث ہر حسن حدیث ہر حدیث جو صحیح لی غیرہی لکھاواتا ہے حکم اس پہ یا حسن لی غیرہی لکھاواتا ہے یا جییت کا لفظ لکھاواتا ہے جو کہ حسن کا دوسرا نام ہے ان روایتوں کو قابل قبول یا قابل عمل مانا جا سکتا ہے اور اس پر آپ عمل کر سکتا ہے اب یہ کتاب بخاری ہو سکتی ہے مسلم ہو سکتی ہے ابن ماجہ ابودعو ترمیزی بزار حاکم رزاق یا حدیثوں کی کئی کتابیں سوو میں ایک دو نہیں اور نام جییت دیا جاتا ہے یا تو صحیح لی غیرہی ہی ہو مطلب اتنی روایتیں جو حسن درجہ کے لئے کے اتنی زیادہ آ جائے تو اس کا درجہ بڑھ کے وہ صحیح ہو جاتا ہے لیکن فرق کرنے کے لئے کہ وہ شروع سے صحیح لی غیرہی لکھتے ہیں اور ایسی روایت جو بہت زیادہ ضعیف روایتیں جمع ہو جائے لیکن بہت زیادہ ضعیف کمزور نہ ہو جدن نہ ہو ایسی روایتیں اگر بہت ساری آ جائے تو اس کو حسن خرار دیتے ہیں لیکن فرق کرنے کے لئے اس کو لکھتے ہیں حسن لی غیرہی مطلب یہ خود اپنی ذات سے حسن نہیں تھی دوسری روایتوں کے بنیاد پر اس کو تقویت مل گئی تو صحیح حسن جید صحیح لی غیرہی اور حسن لی غیرہی ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں کوئی اصول نہیں بتا رہا ہوں یہ روایتیں بہرحال مستند ہوتی ہیں آپ کونسی کتابوں میں آتی کتابوں کے نام میں نہیں بتا رہا تو یہ کئی کتاب حدیث کی اس میں سے کئی کئی جگہ آ سکتی ہیں اگر یہ حوالوں پر لکھاوا یہ چیز ہے تو آپ بہرحال اس پر عمل کر سکتے ہیں